آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایم بی بی ایس کے علاوہ ایک اور بھی فیلڈ ہے جس کو ہم ڈینٹل سرجری کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے یہ ویڈیو خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ بعد میں ڈاکٹر بننے کا سوچ رہے ہیں ابھی وہ ایپ ایسی کر رہے ہیں اور ان پیرنٹس کے لیے ہیں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں سے یہ انفرمیشن دوں گا جو انفرمیشن اس وقت مجھے بھی نہیں تھی جب میں ڈاکٹر بنانا چاہ رہا اور کافی لوگ کو اس کا پتا نہیں ہوتا میرا بھی جب ایڈمیشن ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا تو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی جو بھی ہے ابھی جوائن کر لو تو بعد میں دیکھ لینا اگر نہیں کرنا بی ڈی ایس تو انٹریٹس دوبارہ ریپیٹ کر لینا اور ایم بی بی ایس میں چلے جانا تو میں نے اس نیت سے جوائن کیا تھا بکرز مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بی ڈی ایس ہوتی کیا تو آج میں اس لیے ڈیٹیل میں بتاؤں گا سب سے پہلے بی ڈی ایس بیچلر اف ڈینٹل سرچیری یہ پاکستان میں ایک ڈگری ہے جو کہ چار سالہ ڈگری ہے اس میں جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنائے جاتا ہے پیشلی ڈینٹل سرچنٹ بنائے جاتا ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے میں ڈیٹیل سے پورے سبجیکٹس ڈیوئین بتاؤں گا پر یئر بتاؤں گا کہ ایک ایک سال میں فرسٹیر میں کیا ہوتا ہے سیکنڈر میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد پاسٹوڈنٹیز کیا ہیں فیوچر ایڈوکیسن کی فیوچر پاسٹوڈنٹیز کیا ہیں پوسٹ گیائیجویشن کی تو یہ ڈیٹیل میں ساری ویڈیو ہے اس کے بارے میں بی ڈی ایس ہوتا کیا ہے سب سے پہلے فرسٹیر کی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ ایر میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ایر میں جو ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں فیزیالوجی ہے وہ کمپلیٹ فیزیالوجی جو ایم بی بی ایس میں فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر میں پڑھائی جاتی ہے ہمیں فرسٹ ایر میں ایک ہی سال میں پڑھائی جاتی ہے فیزیالوجی ہمین فیزیالوجی اور اس کے بعد بائیو کیمیسٹری جو کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایم بی بی ایس کو دو سالوں میں پڑھائی جاتی ہے پارٹ ون میں اور پارٹ ٹو میں تو ہمیں ایک ہی سال میں بائیو کیمسٹری پورا سبجیکٹ پڑھائی جاتا ہے اس کے بعد ایک اور سبجیکٹ ہے جسے ہم انیٹمی کہتے ہیں تو انیٹمی کا ہمیں ہیڈ این نیک کا کمپلیٹ پورشن جو کہ ایم بی بی ایس میں سیکنڈیر میں پڑھائی جاتا ہے ہمیں فرسٹر میں پڑھائی جاتا ہے جس میں ہیڈ این نیک آ جاتا ہے برین آ جاتا ہے اور ساری جنرل انیٹمی آ جاتا ہے یہ تو ہو گئے ہمارے ایم بی بی ایس کی سائیڈ کے وہ میڈیکل کے سبجیکٹ جو ہمیں فرسٹر میں پڑھائی جاتے ہیں بی ڈی ایس کو اس کے ساتھ ایک اور سبجیکٹ ایڈ ہوتا ہے ہمارا ڈینٹل فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کو اورل بیالوجی یہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے فرسٹر میں تو یہ ٹوٹل سبجیکٹ ہوتے ہیں فیزیالوجی بائیو کیمسٹری انیٹمی اور اورل بیالوجی یہ چار سبجیکٹ فرسٹر میں جب ایک سٹوڈنٹ پاس کر لیتا ہے تو اسے سیکنڈر میں پرموٹ کر لیا جاتا ہے اور سیکنڈر کے سبجیکٹ میں بتاؤں سیکنڈر میں ہمیں پڑھائی جاتا ہے میڈیکل کی سائیڈ سے فارمکالوجی کمپلیٹ فارمکالوجی اور اس کے علاوہ کمپلیٹ پیثالوجی جنرل پیثالوجی ساری ہوگی اس کے ساتھ ہمیں بیہیورل سائنسز پڑھائی جاتا ہے بی ایس جو کہ یہ ایم بی بی ایس والی سائیڈ کے میڈیکل کی سائیڈ کے سبجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ ڈینٹل فیڈ سے ریلیٹیڈ ایک سبجیکٹ ڈینٹل میٹیریل کیمسٹری آف ڈینٹل میٹیریل یہ پڑھائی جاتا ہے ہمیں یہ سبجیکٹ پاس کرنے کے بعد یہ سیکنڈر کے سبجیکٹ ہیں اور یہ سبجیکٹ پاس کرنے کے بعد اب جب ہم تھائیڈ ایر میں آتے ہیں تو کلینیکل روٹیشنز بھی ساتھ میں ہماری شروع ہو جاتی ہیں کلینیکل روٹیشنز کا مطلب ہے ہمیں کچھ دیپارٹمنٹس میں جہاں پہ کلینیکل ورک ہو رہا ہوتا ہے آن دی پیشنٹ وہاں پہ بھیجا جاتا ہے اور ساتھ میں جو سبجیکٹ ہیں ہمیں جو سبجیکٹ پڑھائی جاتا ہے وہ ہے اورل پیثالوجی یہ کہ سپیشلائز پیثالوجی ہے جو کہ اورل ریجن کی ہے ہیڈ ار نیک کی پیثالوجی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں میڈیکل کی سائیڈ سے جو سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں ان میں ہے جنرل میڈیسن کمپلیٹ میڈیسن جو کہ فائنل ایر ایم بی بی ایس میں میڈیکل سائیڈ پر پڑھائی جاتی ہے اور ہمیں ثرڈ ایر میں میڈیسن پڑھائی جاتی ہے اس کے ساتھ جنرل سرجری کمپلیٹ ہوتی ہے ثرڈ ایر میں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے جو ایم بی بی ایس میں فائنل ایر میں ہوتی ہے ہمیں ثرڈ ایر میں پڑھائی جاتی ہے جنرل سرجری کمپلیٹ اور اس کے ساتھ ہی وارڈ رونڈز اور وہ سارا کچھ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کے ساتھ ایک جو ہمارا ڈینٹل فیلڈ کا ایک اور سبجیکٹ ایڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیریوڈنٹالوجی پیریوڈنٹالوجی ہوتا ہے اور اورل پیتھالوجی ہو گئے جنرل سرجری ہو گئی اور جنرل میڈیسن ہو گئی یہ سبجیکٹس ہمیں تھرڈ ایر میں پڑھائی جاتے ہیں اور کلینیکل روٹیشنز ہمارے یہ ہوتی ہیں سرجری ڈپارٹمنٹ میں جہاں میں ایکسٹیکشن کرنے کے بیسکس بتائی جاتے ہیں اور سمپل ایکسٹیکشنز دکھائی جاتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں اس کے علاوہ پیریوڈنٹالوجی میں ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں سکیلنگ جسے ہم کہتے ہیں دانتوں کی صفائی وہ کرنا سکھائی جاتی ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ فیلنگ کرانا بھی سکھائی جاتا ہے اب یہ سارا کچھ ہو گیا تھرڈ ایر میں پھر یہ سبجیکٹ پاس کرنے کے بعد جب ہم فائنل ایر میں آتے ہیں فورت ایر ہو گیا اور فائنل ایر ہو گیا ہمارا کیونکہ یہ ڈگری ہماری چار سال ہے تو فائنل ایر میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو سارے کے سارے کلینیکل سبجیکٹس آف ڈینٹل فیلڈ سارے کے سارے ان میں سب سے پہلے اورل اینڈ میکزلو فیشل سرجری آ جاتا ہے سبجیکٹ آپریٹیو ڈینٹیسٹری آ جاتا ہے آرثو ڈانٹکس آ جاتا ہے اور پروس ڈانٹکس آ جاتا ہے یہ چار سبجیکٹ ہوتے ہیں جن کا ہم نے ایکزام دینا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہمارا جو فائنل ایر میں ہماری جو روٹیشنز ہوتی ہیں کلینیکل ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہیں کمپلیٹ وہاں پہ ہم نے سارا کام کرنا ہوتا ہے یہ جو سبجیکٹس ہیں میں ان کے بارے میں تھوڑا سبتہ دوں اورل اینڈ میکزولو فیشل سرجری میں ہمیں دانتوں کو نکالنا یا ہیڈ اور نیک کے ریلیٹڈ جو بھی سرجریز آتی ہیں ان سب کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپریٹیو ڈینڈسٹری میں ہمیں روٹ کنال ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اسٹھیٹک فیلنگ کے بارے میں سارا کچھ بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم جاتے ہیں پروسٹو ڈانٹکس میں تو وہاں پہ ہمیں دانت لگانا نئے دانت لگانا ہے اس کے بارے میں جتنی بھی فیلڈ ہے یہ بتایا جاتا ہے اور آرثور ڈانٹکس میں بتایا جاتا ہے کہ دانتوں کو سیدھا کیسے کرتے ہیں خاص طور پر جب ٹیڑے میڑے یا آگے پیچھے دانت ہوتے ہیں تو ان کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں فائنل ایر میں اس کے بعد چار سال کی ڈیگری کے بعد آپ کو ایک سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے ایک سال کی ہاؤس جاب میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پورا وہ جو کلینیکل ڈیپارٹمنٹ سے وہاں پہ آپ کی روٹیشن ہوتی ہے اور آپ کو ایک دفعہ ہر ڈیپارٹمنٹ میں بہت اچھے سے کام کرنے کو اور کام سیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس پانچ سال کے بعد جب آپ فری ہو کے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیگری ملتی ہے اور پی ایم سی سے لائسنس ملتا ہے کہ اب آپ بیسک ڈینٹل پرسیجرز جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں اور you are لائسنس to do so اس کے بعد اب ہم نے بی ڈی ایس کر لی ہے تو آگے ہمارے لیے کیا فیوچر ہے آپ کلینیک اوپن کر سکتے ہیں آپ کو جاب مل جاتی ہے آپ جاب کر سکتے ہیں سیونٹین سکیل کی جاب ہے جو آپ کر سکتے ہیں ایز ای ڈینٹل سجن گورمنٹ شیٹ اپ میں یا کہیں پہ بھی آپ کو جاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو اگر آپ بات کریں پوسٹ گیجویشن کی سپیشلائزیشن کی تو اس میں کافی ساری ڈگریز ہیں پوسٹ گیجویشن کی جو آپ کر سکتے ہیں آگے جا کے پہلے سب سے پہلے ایمفل ہے اگر آپ ٹیچنگ سائٹ پہ یا ریسرچ سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایمفل کریں پی ایشڈی کریں اور آگے نکل جائیں اگر آپ کلینیکل سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں کنسلٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایم سی پی ایس کر سکتے ہیں ایف سی پی ایس کر سکتے ہیں ایم ڈی ایس کر سکتے ہیں یہ تین آپ کے پاس سپیشلٹیز ہیں تو ڈگری پروگرامز ہیں ان میں ہر سبجیکٹ میں جو بھی کلینیکل سبجیکٹ ہے آرثو ڈانٹکس ہے پروسٹو ڈانٹکس ہے اورل میکزیلو فیشل سرجری ہے آپریٹیو ڈینٹیسٹری ہے جتنے بھی فیلڈز ہیں ان سب میں آپ سپیشلائزیشن کر سکتے ہیں وہ آپ ایم ڈی ایس کریں وہ آپ ایف سی پیس یا وہ آپ ایم سی پیس کریں کوئی بھی ڈگری کریں میں جس طرح ایف سی پیس کر رہا ہوں میکزیلو فیشل سرجری میں تو میکزیلو فیشل سرجری میں ہم موں کے اور چہرے کے سارے مسائل جن میں سرجری کی جاتی ہے موں کا کینسر ہو گیا چہرے کا کینسر ہو گیا جبڑوں کی سرجری ہو گئی چہرے کے جب چہرے ٹوٹ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں تو ہر قسم کی جو سرجریز ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں تو اس لیے یہ بہت اہم ہے بتانا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بی ڈی ایس کیا ہے اس کے بعد اس کا پوٹینشل کیا ہے اور آپ بی ڈی ایس کرنے کے بعد کہاں کہاں تک کیسے کیسے جا سکتے ہیں اور کتنی بڑا یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ لوگوں کو اویرنیس نہیں ہوتی اس کے بارے میں مجھے خود نہیں تھی تو میں بھی جب آیا تھا تو مطلب میں اس لیے آیا تھا کہ میں ریپیٹ کروں گا نیکس ٹیئر لیکن میں نے انٹی ٹیسٹ نہیں دیا جب میں نے چھے مینے دیکھا تو ایکسپلور کیا بی ڈی ایس کو تو میں نے بی ڈی ایس ہی کر لیا اس لیے میں ان جونئرز کو کہنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس کو جو ابھی پرسو کر رہے ہیں اور انہیں ڈاکٹر بننا ہے تو انہیں زیادہ نہیں پتا ہوتا تو آپ لوگوں کو لازمی پتا ہونا چاہیے اور اپنے پیرنٹس کو بھی بتائیں کہ یہ ایک فیلڈ ہے اور اس میں آپ آگے بہت آگے ایکسل کر سکتے ہیں اور کافی چیزوں میں یہ ایم بی بی ایس سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں سمپل گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ سپیشلیسٹ ہوتے ہیں آپ کو مزید کنسلٹنسی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کہیں پہ بھی کلینک بنا کے بیٹھیں گے ایز ایک کنسلٹنٹ ہوں گے اور ایز ایس پیشلیسٹ ڈینٹسٹ ہوں گے نا آپ آپ کسی جنرل پریکٹیشنر تو ہوں گے نہیں تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے مزید اگر آپ سپیشلیسٹ کرنا چاہیں تو اسی طرح کے پروگرامز ہیں سپیشلیسٹ کے جسی طرح کے ایم بی بی ایس کے ہیں اور اکثر میرے ایم بی بی ایس کے فرنڈز ہیں سینئرز ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ بی ڈی ایس کیا ہے تو شاید ہم بی ڈی ایس کر لیتے اور ایم بی بی ایس بھی نہ کرتے یہ اتنا مزید کا فیلڈ ہے جی انفرمیشن تھی جو میرے ذہن میں تھی تو میں نے آپ کو دے دی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کوئیسشن ہے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ تینکیو